جب آدم اور ہوا نے اس پیڑ کو کھا لیا بدت لہوما سو آتوہما تو دونوں ننگے ہو گئے دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی دونوں کا سطر نظر آنے لگا دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے دیکھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اللہ کی نافرمانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدم اور ہوا نے اس درد کو کھایا ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہوتے ہیں فَتَّفِقَا يَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَانِمْ وَرَتِلْجَنَّةِ لیکن آدم علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تا میں ننگا رہوں حضرتِ ہوا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تا میں ننگی رہوں ان دونوں نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھاکنا شروع کر دیا پتہ یہ چلا کہ آدم اور ہوا نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ تم ننگے مت رہنا ننگے رہنا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے یہ جانور کی پہچان ہے اور آج کے دور میں ننگے رہنا یہ ترقی کی پہچان ہے جو عورت جتنی ننگی رہتی ہے اس کو اتنا ترقی یافتہ اتنا موڈرن اور اتنا فیشنیبل مانا جاتا ہے آج بڑے بڑے مقابلے ہوتے ہیں دنیا کے خوبصورتی کے مقابلے ہوتے ہیں اور عورتوں کے بدن سے کپڑے نوچے جاتے ہیں ان کو ننگا کیا جاتا ہے اور دنیا کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جو عورت جتنی ننگی ہوگی اتنی وہ ترقی کرے گی میرے پیارے ساتھیوں ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں ہوا ان کی جو اولاد ہیں جو انسان ہیں انہوں نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ ننگا رہنا یہ انسانیت نہیں ہے یہ تو حیوانیت ہے جو انسان ہوگا وہ ننگا نہیں رہے گا وہ اپنے سطر کو چھپائے گا اپنے شرمگا کو چھپائے گا حضرت آدم اور ہوا نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے سطر کو ڈھاپنا شروع کر دیا اللہ نے فرمایا اے آدم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا اے ہوا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا پھر بھی تم نے اس درد کو کھا لیا اب ہمارے باپ آدم نے اور ہماری ماں ہوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کیا توبہ کی ایک کتاب آتی ہے فضائل اعمال نام سنا ہے آپ نے فضائل اعمال کا ہمارے بہت سارے بھائیوں کے یہاں فضائل اعمال کو باقاعدہ درس کے طور پر مسجدوں میں پڑھا جاتا ہے قرآن پڑھنا اتنا سواب کا کام نہیں ہے جتنے سواب کا کام فضائل اعمال کا فضائل اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت آدم اور حضرت ہوا سے غلطی ہوئی تو ان دونوں وہ دونوں پریشان ہو گئے کہ ہم اللہ سے کیسے معافی مانگے کیسے دعا کریں تو ان دونوں نے اللہ کے یہاں لوئے محفوظ پر دیکھا لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے وہ سمجھ گئے کہ محمد الرسول اللہ جب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کی کوئی بہت بڑی ہستی ہے انہوں نے اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا مانگی اور ان کی دعا قبول ہو گئی اور جب انہوں نے اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تم محمد کے وسیلے سے ہماری توبہ کو قبول فرمالے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لے کہاں لکھا ہوا ہے فضائل اعمال میں لکھا لیکن میرے پیارے ساتھی قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور ہوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ آئے اللہ آئے ہمارے پروردگار ہم نے یہ گناہ کر کے ہم نے یہ خطا کر کے ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے ہم نے اپنے اوپر اتیاجار کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تو نے ہم کو معاف نہیں کیا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو آئے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن تو یہ دعا بتا رہا اور فضائلِ عامال کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانگی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رون نمبر ہے وہ غلط نمبر ہے اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرتِ آدم اور حضرتِ حلوہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا ایک طرف حضرتِ آدم سے غلطی ہوئی انہوں نے توبہ کی انہوں نے اللہ سے معافی مانگی اور جب ابلیس سے غلطی ہوئی ابلیس نے جب گناہ کیا ابلیس نے جب اللہ کے حکم کے باوجود حضرتِ آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اللہ نے پوچھا کہ تُو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا تو ابلیس نے معافی نہیں مانگی ابلیس نے توبہ نہیں کی ابلیس نے کیا کہا ابلیس نے کہا اے اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا میں تو آدم سے بہتر ہوں آدم کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے آگ سے پیدا ہونے والی چیز مٹی سے پیدا ہونے والی چیز جس کو سجدہ کیوں کرے گی ہای اللہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا اللہ نے فرمایا مَعَلَكَانْتَ تَقَبَّرَ فِيهَا تُو تَقَبُّر کر رہا ہے تُو اہنکار کر رہا ہے تُو گھمن کر رہا ہے تُو جنت میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا تُو اللہ کی بارگاہ میں رہ کر کے تکبر نہیں کر سکتا فَخْرُجْمِنْحَا تُو نِکَلْ جَا ہماری بارگاہ سے تُو نِکَلْ جَا جنت سے اللہ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا اور قیامت تک کے ابلیس کو شیطان بنا دیا لانتی بنا دیا تو گناہ شیطان نے بھی کیا اور غلطی آدم سے بھی ہوئی مگر شیطان اپنے گناہ کے اوپر ڈٹا رہا اور آدم نے توبہ کی تو ہم آدم کی اولاد ہیں میرے بھائیو ہمیں توبہ کرنی چاہیے ہمیں اللہ سے معافی ماننی چاہیے اسی لئے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کُلُّ بَنِي آدمَ خَتَّاعُنْ تمام آدم کی اولاد غلطی کرتی ہے آدم کی تمام اولاد سے غلطی ہوتی ہے وَخَيْرُ الْخَتَّاعِنَ اَتْتَوَّابُونَ اور آدم کی سب سے بہترین اولاد وہ ہے جو توبہ کر لے جو اللہ سے معافی ماننی وَالزَّيْتُونِ وَالْزَيْتُونِ وَالطُورِسِنِينَ وَحَازَ الْبَلَدِ الْأَمِينَ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ اے انسان ہم نے تجھ کو سب سے خوبصورت بنایا سب سے سندر بنایا سب سے پیارا بنایا تجھ سے پیارا ہم نے کسی اور مخلوق کو نہیں بنایا یا ایوہ الانسان مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ سُورَةٍ مَّا شَاءَ الرَّقَّبَكَ اے انسان تو اپنے پردگار کو کیسے بھول گیا تو اپنے رب کو کیسے بھول گیا جس اللہ نے تجھے اتنا پیارا انسان بنایا تجھے جیتا جاپ کا انسان بنایا تیری خوبصورت شکل بنائی تیرے دو کان بنائیں تیری دو آنکھیں بنائیں تیرا خوبصورت چہرہ بنایا جب تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اللہ نے تیرے شریر کو سوڑول بنایا تیرے شریر کے اندر کوئی کمی نہیں رکھی اللہ نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اب جب ہم انسان ہیں ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہم سے غلطی بھی ہوتی ہے ہم سے گناہ بھی ہوتا ہے اس لئے کہ ہمارے باپ آدم سے بھی غلطی ہوئی تھے جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اور حضرت آدم اور ہوا سے کہا کہ تم دونوں جنت میں رہنا اور جو چاہے کھا لینا جو چاہے تم پی لینا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک درخ کو خاص کر دیا ایک پیڑ کو خاص کر دیا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا اس درخ کے قریب تم نہ جانا لا تقربہ حاضی شجرہ اے آدم اے ہوا تم جنت کی تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہو مگر تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا فتکونا من الظالمین ورنہ تم ظالم ہو جاؤگے اب شیطان ہمارے باپ آدم کے پاس اور ہماری ماں ہوا کے پاس اس نے کہا کہ اے آدم اے ہوا تمہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے تم کو کیوں منع کیا ہے اس پیڑ کو کھانے سے کیوں منع کیا ہے اے آدم اگر تم اس پیڑ کو کھا لوگے اس کے پھل کو تم کھا لوگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ کے ہی جنت میں روگے اور تم فرشتے بن جاؤگے حالانکہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے بھی افضل بنایا تھا فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ ان کو سجدہ کرو مگر ابلیس اور شیطان جب ہمارے باپ آدم کے دماغ کو بھی گھوما سکتا ہے تو ہم اور آپ کی کیا حیثیت ہے میرے باہر اس نے کہا ہے آدم اس پیل کو تم کھا لو ہمیشہ تم جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے اور جانتے ہو ابلیس نے اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہا ہے آدم میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں میں تمہارا دوست ہوں میں تمہارا ساتھی ہوں میں تو تمہاری بھلا ہی چاہتا ہوں قرآن کہتا ہے فَدَ اللَّهُمَا بِغُرُورِمْ جب آدم اور ہوا کے سامنے شیطان نے اللہ کی قسم کھا لی تو دونوں دھوکہ کھا گئے جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ کے نام پر دھوکہ بہت جلدی کھا لی اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بے عقوب بنانا بہت آسان ہوتا فَدَ اللَّهُمَا بِغُرُورِمْ آدم اور ہوا کو شیطان نے اپنے شیشے میں اتار لیا دونوں نے اس درد کے پھل کو کھا لیا فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَتَا جب آدم اور ہوا نے اس پیڑ کو کھا لیا بَدَتْ لَهُمَا سَوْعَاتُهُمَا تو دونوں ننگے ہو گئے دونوں کی شرمگاہیں نظر آنے لگی دونوں کا سطر نظر آنے لگا دونوں کے بدن سے کپڑے اتر گئے دیکھو گناہ کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے اللہ کی نافر مانی کتنی خطرناک چیز ہوتی ہے کہ جیسے ہی آدم اور ہوا نے اس درد کو کھایا ان کے بدن سے کپڑے اتر گئے اور دونوں ننگے ہوتے ہیں فَتَفِقَا يَقْسِفَانِ عَلَيْهِمَا مِمْ وَرَقِ الْجَنَّا لیکن آدم علیہ السلام کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تا میں ننگا رہوں حضرتِ ہوا کو یہ اچھا نہیں لگ رہا تا میں ننگی رہوں ان دونوں نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے آپ کو ڈھانکنا شروع کر دیا پتہ یہ چلا کہ آدم اور ہوا نے اپنی اولاد کو یہ پیغام دیا کہ تم ننگے مت رہنا ننگے رہنا یہ انسان کی پہچان نہیں ہے یہ جانمر کی پہچان حضرتِ آدم اور ہوا نے جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر کے اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کر دیا اللہ نے فرمایا اَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَتِ اے آدم کیا میں نے منع نہیں کیا تھا اے ہوا کیا میں نے منع نہیں کیا تھا میں نے تم کو بتایا تھا کہ تم اس پیڑ کے قریب نہ جانا پھر بھی تم نے اس درد کو کھا لیا اب ہمارے باپ آدم نے اور ہماری امہ ہوا نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی کیا توبہ کی لیکن میرے پیارے ساتھیوں قرآن کیا کہتا ہے قرآن یہ کہتا ہے کہ آدم اور ہوا نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اللہ اے ہمارے پروردگار ہم نے یہ گناہ کر کے ہم نے یہ خطا کر کے ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا ہے ہم نے اپنے اوپر اتیاجار کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اور اگر تُو نے ہم کو معاف نہیں کیا وَتَرْحَمْنَا اور اگر تُو نے ہم پر رحم نہیں کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے ہم بہت بڑے خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے قرآن تو یہ دعا بتا رہا اور فضائلِ عامال کے اندر کیا لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی کے وسیلے سے دعا مانجی گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رون نمبر ہے وہ غلط نمبر ہے اور صحیح بات وہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حلوہ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی اور اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور تُو نے اگر معاف نہیں کیا تو ہم کہاں جائیں گے اللہ نے دونوں کی توبہ کو قبول کیا